دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ شروع ہو گئے تو میں آپ سے پاکستانی کرکٹر کی کہانیاں شیئر کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کی کہانی پاکستانی ٹیم وکٹ کیپر بیسٹ مین محمد رزوان کے بارے میں ہے دوستوں محمد رزوان ایک جون انیس سو بانمے کو پاکستان کے شیر پشاور کے ایک پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے بارہ سال کے عمر سے ہی محمد رزوان کرکٹ کھلنا شروع ہو گئے لیکن رزوان کے لیے کرکٹ کھلنا اتنا آسان نہیں تھا ان کے والد چاہتے تھے کہ رزوان صرف اور صرف تعلیم پر توجہ دیں لیکن رزوان کرکٹ کھلنے کے لیے جنونی تھے ایک بار ایسا بھی ہوا جب رزوان کے والد نے ان کی کرکٹ کٹ کو ہی آگ لگا دی مگر اس واقعے کے باوجود رزوان نے کرکٹ کھلنا نہیں چھوڑا رزوان کے کرکٹ کھلنے کے جنون کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے دادا نے رزوان کو ٹی وی خرید کر دی تاکہ رزوان کرکٹ دیکھنے کے لیے گھر سے باہر نہ جائے لیکن دوستوں رزوان نے اس ٹی وی کو ہی بیچ دیا کیونکہ ان کو کرکٹ کا سامان خریدنا تھا دوستوں رزوان کی زندگی میں اہم مور تب آیا جب ان کو سولہ سال کی عمر میں گورنمیٹ اسلامی کالج کے شاور میں سپورٹ کوٹا کی وجہ سے داخلہ مل گیا اتنے اچھے کالج میں داخلہ ملنے پر اب رزوان کے والد بھی ان کو کھول کر کرکٹ کھلنے کی اجازت دے دی کالج کے علاوہ رزوان مختلف پراب کی طرح سے کرکٹ کھلنا شروع ہو گئے دوستوں لیکن زبان کی زندگی میں اہم مور تب آیا جب ان نے قائد آدم ٹرافک کے فینل میں سوئی گیس کی جانب سے دوستو چوبیس رنگ کی شاندار رنیز کھیلی دوزار چودہ سے دوزار سولہ کا سیزن تھا یہاں سے رزوان کو پاکستانی ٹیم میں کھیلنے کا موقع مل گیا یہ دوزار پندرہ کی بات ہے جب رزوان نے بنگلہ دیش کے خلاف پہلا ون ڈے میچ کھیلا اس میچ میں رزوان نے اٹھاون بالوں پر ستا سٹھ رنگ بنائے لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان یہ میچ بنگلہ دیش سے ہار گیا لیکن رزوان کے پروفارمرس کی کافی تعریف کی گئی دوستو رزوان کا پاکستان ٹیم میں ٹک پانا تھوڑا مشکل تھا کیونکہ رزوان کے وکٹ کیپر اور بیسٹ مین تھے لیکن پاکستان ٹیم میں آل ریڈی محمد صرف راز اچھا پروفارمر کر رہے تھے اسی لئے رزوان کو دوزار پندرہ سے دوزار ستانہ تاکریز ذرک وکٹ کیپر رکھا گیا دوستو لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی قسمت کسی بھی وقت تبدیل کر سکتا ہے یہی رزوان کے ساتھ ہوا دوزار اکی سے پہلے رزوان کو ٹی ٹوانٹی کا پلئر بھی نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ ان کی بیٹنگ پر بھی کافی تنقید ہوتی تھی لیکن دوزار اکی کا وہ سال جس نے رزوان کی زندگی ہی بدل دی انہوں نے سوت افریقہ کے خلاف ایک سو چار رنز بنائے اور ساتھ میں سنچریز بھی کی رزوان اس ٹی ٹوانٹی فارمٹ میں سب سے زیادہ سکور بنانے والے پریئر بھی بن گئے دوزار اکی کے پی ایس ایل میں دوسرے نمبر پر رنز تھے اور پھر رزوان نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دوستو آپ کس اور پلئر کی بھی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں نام سینڈ کریں ہم اگلی ویڈیو اس پلئر پر بنائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس قسم کی ویڈیو آپ کو مل دی رہیں